نمسکر دوسرا چرچہ کرنے جا رہا ہوں مین راسی فل جون دوہجار تئیس کے بارے میں کہ مین راسی والوں کا جون کا مہینہ دوہجار تئیس کا سمیں کیسا رہے گا کس معاملے میں بڑھیاں رہے گا کس معاملے میں خراب رہے گا اسی بھی سہ پر چرچہ کریں گے دیوی اور سجروں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ہر بار میس راسی سے ہم نے شروع کیا راسی فل بتایا لیکن میری چرچہ یہ ہوئی کہ ہر بار مین راسی والوں کو ہی لاشت تک کیوں انتجار کرنا پڑے اس بار میس والے کو انتجار کروا دیتے ہیں میں جانتا ہوں کہ مین راسی کا ویڈیو دیکھنے والے لوگ ہمارے چینل پر میں تھوڑے سے کم ہیں لیکن پھر بھی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ہم نے یہ سوچا کہ کم ہے تو کیا ہوا جتنے ہیں وہ بھی تو ہمارے دل کے قریب ہیں آئیے چرچہ کو عرب کرتے ہیں دیوی اور سجروں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شورج جو ہے سو پندرہ جون تک برشب راسی میں رہیں گے اور پندرہ جون کے بعد میتھون راسی میں چلے آئیں گے شورج کے بعد منگل کی اگر بات کی جائے تو منگل اس مہینے میں پورے مہینے کرک راسی میں ہی رہیں گے بودھ جو ہے سو اسٹھان پریورتن کریں گے دو بار ہم نے بودھ کو لکھا ہے اس کا عرط یہ ہوا دیوی اور سجروں کہ بودھ جو ہے سات جون کو برشب راسی میں پرویس کریں گے اور سات جون سے چوویس جون تک وہ برشب میں ہی رہیں گے ایک منٹ تین بار بودھ کا راسی پریورتن ہے دیوی اور سجروں سات جون تک میس میں سات جون کے بعد برشب میں اور اس کے بعد چوویس جون کو پھر سے میتھون میں اس مہینے میں تین تین بار بودھ کا راسی پریورتن ہے گرودے پورے مہینے آپ کے کنڈلی کے دوتیے بھاو میں ہی رہیں گے سکر بھی پورے مہینے آپ کے کنڈلی کے پنچم بھاو میں ہی رہیں گے سنی بھی دوادس بھاو میں راہ پر تھم میں اور کیتو سبتم میں ایسا ہی چلے گا دیوی اور سجروں آئیے چرچہ کو آرمب کرتے ہیں سمجھنے کا ایک ایک کر کے پریاس کریں گے کہ استطی پر استطی کیسی رہنے والی ہے کیا اچھا کیا برا فل آپ کو ملنے والا ہے چرچہ سب سے پہلے جو ہے سو شروع کرتے ہیں سرج سرج آپ کے کنڈلی کے چھٹے بھاو کے مالک ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں تیسرے بھاو میں چھٹا بھاو جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ دشمنوں کا ہوتا ہے روگ کا ہوتا ہے شترو کا ہوتا ہے نہیں تو سرج کا تیسرے بھاو میں بیٹھنا آپ کے لئے کہاں تک اچھا کہاں تک برا اس کو دیکھئے سرج دیوی اور سجنوں پندرہ جون تک ہم نے آپ کو بتایا کہ پندرہ جون تک یہ کنڈلی کے تیسرے بھاو میں ہے اس کے بعد جو ہے سو چوتھے بھاو میں آئیں گے تو پندرہ جون تک کا پہلے سوری کا فل بتا رہا ہوں آپ کو پندرہ جون تک یہ سوری جو ہے سو مہرسی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو روگ سے مکتی دلوانے کا پریاس کیا جائے گا آپ کو جو ہے سو یہ پریاس رہے گا کہ بیماری سے کسی پرکار سے چھٹکارہ دلا دیا جائے دیوی اور سجنوں سوری کا یہ پریاس رہے گا کہ سکھ کی پرابتی ہو آپ کو آپ کافی سکھی رہیں آپ چین سے رہیں پندرہ جون تک سوری کا یہ پریاس رہے گا یعنی کہ روگ سے راہت اتھوہ دوسرے سبدوں میں مہرسی نے مکتی بھی کہہ دیا تو پندرہ جون تک روگ سے مکتی اتھوہ راہت سکھ چین کا یوگ سکھ چین کے ساتھ سوری کے کارن اور بھی بہت سارے صبح فلوں کا یوگ یہ سب سوری آپ کو دے رہے ہیں دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ سوری کا کنڈلی کے تیسری بھاو میں بیٹھنا آپ کے لیے یہ درسہ رہا ہے کہ اس سمیہ میں اچھے اچھے لوگوں سے اچھے اچھے بیکتی سے راجعہ دھکاریوں سے ان سب سے آپ کو ملاقات کے یوگ بنیں گے ان سب سے آپ کو ملنے کا یوگ بنے گا مل کر کے آپ ان سب سے اچھا خاصا لاب بھی لے پائیں گے دیوی اور سجنوں مہارسی کا کہنا ہے کہ اس سمیہ میں شنطان اور مطر شنطان سے بھی اور مطر سے بھی دونوں سے دھن کے لاب کا بسیس یوگ آپ کو بنے گا شنطان سے بھی اور مطر سے بھی یعنی کہ آپ کے بچے بھی دھن کے ماملے میں آپ ان سے لاب چاہتے ہیں سپورٹ چاہتے ہیں تو آپ کو وہ کریں گے آپ کا جو دوست ہے آپ کا جو مطر ہے اس مطر ہے ان کی طرف سے بھی آپ کو لاب اچھا خاصا ملے گا دیوی اور سجنوں اتنا ہی نہیں مہارسی کا کہنا ہے کہ کنڈلی کے ٹیسرے بھاو میں سوری کے بیٹھنے کرنے سمیہ میں آپ کو شترو جو ہے سو بالواقع نہیں کر پائے گا شترو سرلتا سے پراست ہو جائے گا شترو کو ہارنا پڑے گا سترو آپ کے سامنے ٹک نہیں پائے گا مہارسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سمیہ میں دھن مان سممان پرتشتھا ان سب کی جو ہے سو آپ کو خوب پرابطی ہونے جا رہی ہے پیسہ بھی آپ کے پاس خوب آئے گا مان سممان کی بھی خوب پرابطی ہوگی اور پرتشتھا میں تو چار چاند لگنا ہی ہے یعنی کی ہر ماملے میں مالک اور چوتھے میں آ جانا بیتھا جو ہے سو آپ کو پندرہ جون کے باد جیدہ پریسان کر سکتی ہے مین راسی والے مینٹلی طور پر میں کچھ ڈسٹرب ہو سکتے ہو اور ہیلتھ وائز بھی کچھ ایسو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مہارسی کا کہنا ہے کہ گھر میں بینہ مطلب کا لڑائی جھگرہ واد ویباد کے استھتی جو ہے سو سامنے آئے گی بینہ مطلب کا بینہ کسی کارن کے لڑائی جھگرہ ہو جانا ٹینس انتراب کے استھتی کا اتھپن ہو جانا یہ سب آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے گھرے لوں کلہ کے کارن آپ کا من بھی بیچین رہے گا اور یہ لگے گا کہ یہ جیون بھی کوئی جیون ہے ایسے من میں انبوتی آ سکتے ہیں بیچار آ سکتے ہیں دیوی اور سجنوں جمین جائدات سے سمبندیت گاڑی سے سمبندیت اچل سمپتی سے سمبندیت کسی نہ کسی ماتا بھی اس میں انکلوڈ رہ سکتی ہیں ان سب سے سمبندیت کچھ سمسیاؤں کا آپ کو سامنا کرنا پندرہ جون کے بعد پڑھ سکتا ہے کسی پرکار سے کچھ پریسانی آپ کے سامنے میں آ سکتی ہے دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ کنڈلی کے چوتھے بھاو میں سرج کا بیٹھنا پندرہ جون کے بعد اچھا سنکیت نہیں سبح سنکیت نہیں یہ کیا کریں گے کہ سکھ سامگری کئے بھوگ سے آپ کو بنچت کرنے کی کوشش کریں گے یہ کا پریاس رہے گا کہ آپ کا جو سکھ سامگری ہے آپ جو کر رہے ہیں آپ کو جو پرابطی ہے جو سامان ہے ایب لیول آپ کے پاس میں اس کا بھی صحیح طریقے سے یہ آپ کو استعمال نہ کرنے دیں گے مانہانی کی بھی سمبھاونا کچھ دکھائی دے رہی ہے دیوی اور سجنو تو پندرہ جون کے بعد کا سمیہ سوری کے حساب سے آپ کے لئے اچھا نہیں ہے سوری کا فل آپ کو بڑھیاں نہیں ملے گا میرے طرف سے آپ کے لئے ایک بیشش شنکیت دیوی اور سجنو کہ سمبھاو تو پندرہ جون کے بعد کچھ گریب کو ربی بار کے دن گےہو دان کر دیں آپ کے لئے اچھا رہے گا گےہو نہیں ہو تو لال چندن پوریا والا دو روپیا میں آتا ہے وہی کسی مندیر میں پندیت پجاری کو دان کر دیں ربی بار کو پندرہ جون کے بعد اچھا رہے گا آپ کے لئے سرج کے بعد اب چرچہ کریں گے دیوی اور سجنو منگل کی منگل اس کنڈلی میں مالک ہے دوتیے اور نبم نبم بھاو کے اور دوتیے بھاو کے مالک ہیں یعنی کہ دھان کے اور بھاگ کے دونوں کے مالک ہیں منگل دیو اور نیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کنڈلی کے پنچم بھاو میں جو بھی کچھ اچھا سنکیت نہیں دکھ رہا دیوی اور سجنو نیچ کا پنچم بھاو میں منگل کا بیٹھنا بڑا خراب پھل دینے والا لگ رہا ہے یہاں پر میں منگل کے بیٹھنے قارن آپ یہ انبھاو کریں گے کہ دھان اور سواست دونوں کا ناس ہوگا یعنی کہ طبیعت تو خراب ہوگی ہی اور پیسوں کا بھی بروادی ہوگا دونوں معاملے میں یعنی کہ اپنا پیسہ بھی نقصان ہوگا اور طبیعت بھی خراب ہوگا من بھی بیچین کرے گا یہ منگل پورے مہینہ آپ کو ڈسٹرب کرنے کا پریاس کرے گا آپ تو یہ مان کے چلو ایک جام پل کے لیے یہ جو کنڈلی ہے آپ کا سماج ہے پورا یہ اور سماج میں جروری نہیں تو ایک ہی بیکتی ہے جو آپ کو خراب پھل دے ایک ہی بیکتی ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کا پریاس کر رہا ہے نہیں یہ پورا سماج ہے سماج میں کچھ لوگ آپ کے فیور میں ہوں گے تو کچھ لوگ آپ کے بیپریت ہوں گی آپ کو جھلنا پڑے گا سب کو اس کے لیے ہے کہ بدھی ویویق کا سہارہ لے کر کے اپنا اپنا اپائی کرتے ہوئے مادین سے نکل جانا ہے تو منگل کا پنچم بھاو میں نیچ کا بیٹھنا آپ کے طبیعت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے آپ کو ہیلتھ ہوائی جیسو کا یہ سامنا کروا سکتا ہے یہ جو منگل ہے آپ کے تبیعت ان کا بھی خراب ہو سکتا ہے یہ تک کہ سانتان کو بہت زیادہ گھور کشت کے اس تھی بھی اتپن کر سکتا ہے یہ نیچ کا بیٹھا ہوا پنچم بھاو میں منگل دیوی اور سجن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ آپ کے من من میں پاپ کرموں کے پرتی خراب کرم جو ہے جس کو سماج ہمارا دھرم ساسطر اچھے نجروں سے نہیں دیکھتا ہے جس کو ہم ایک پاپ کے درشتی سے دیکھتے ہیں اس کو کرنے کا بیچار آپ کے من میں منگل لانے کا پریاس کرے گا منگل کا یہ پریاس رہے گا آپ کا من جو ہے سو گلت کاریوں میں لین ہو جائے جو ٹھیک نہیں ہے اس سمیہ میں آپ کے گورب کو آپ کے پرطاپ کو دھکا لگ سکتا ہے اور سترو جو ہے کچھ آپ کو بیسیس پریسان کرنے کی کوشش کر سکتا ہے منگل کے قارن دیوی اور سجنو منگل کے لیے کچھ ہپائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں شمب اگر ہو تو منگل کے لیے جو ہے سو منگل وار کے دن یا تو اوم منگ منگلائے نمہ منتر کا جاب کریں پورے مہینے حنوان چلیسہ کا پارٹ کریں اتھ با گر کا دان کر دیں گر جو ہوتا ہے گر جو کھلاتے ہیں ہم لوگ کھاتے ہیں کسی کو کھلا دیں کسی کو پانچ روپے دس روپے دو روپے جی طرح کا سمبھب ہو آپ سے تھوڑا سا لے کر دان کر دیں منگل وار کے دن اس سے کیا ہوگا کہ منگل کے گر کا اگر دان کر دیں گے اتھوہ یہ آپ کے لئے بڑھی رہے گا اچھا رہے گا یہ اگر کر سکتے ہو تو نہیں تو منتر تو ہے ہی اس منتر کا جاپ کریں دیوی اور سجنوں بات کریں گے بدھ جو ہے سکنڈلی کے دوتیے بھاو میں سات تاریخ تک یعنی سات جون تک رہنے والا ہے اس کے بعد بدھ کنڈلی کے تیسرے بھاو میں چلے آئیں گے اس کے بعد بدھ کنڈلی کے چوبیس تاریخ کے بعد یعنی چوبیس جون کے بعد چوتھے بھاو میں چلے آئیں گے تو سب سے پہلے سات جون تک بدھ کیا ریجلٹ دے گا اس کو سرون کی جی سات جون تک بدھ انند کا سمیں بدھ پردان کرے گا انند کے سات سات دیوی اور شجنوں آپ کو دھن اور آبھوشن دونوں دینے کا پریاس بدھ کرے گا دیوی اور شجنوں آپ کی بھاسن کلا سے منش اس شمعے میں بہت پروہابیت ہوں گے آپ کی بھاسن کلا سے آپ کے واق سیلی سے بولنے کی بیدھی سے لوگ بہت پروہابیت ہوں گے جس سے آپ کو دھن کا ارزن بھی ہوگا دھن کی پرابتی بھی ہوگی بدھ میں بھی آپ کی انتی ہوگی آپ بدھ آوان کہلائیں گے اس سمیں میں بڑھی کھانا پینا کے لیے وستوروں کی پرابتی ہوگی اور آپ کو شگیش شمبندھیوں سے بھی دھن کے لاب کا پیسے سی یوگ بن رہا ہے یعنی کی بدھ کے کارند سات جون تک آپ کو بہت بڑھی ریجلٹ ملنے والا ہے سات جون سے لے کر دوسرے بھاو میں جو ہیں سو بدھ دیو چوویس جون تک یہاں پر میں ہے کیا ریجلٹ دیں گے تیسرے بھاو میں بدھ کے رہنے کے کارن کیا ہوگا سات جون سے چوبیس جون تک کہ آپ تھوڑے سے ڈڑے ڈڑے سے محسوس کر سکتے ہیں من میں کچھ بھائی کی استhith اتھپن ہو سکتے کچھ ڈر آپ کو پریسان کرنے کا پریاس کر سکتا ہے اس سمیہ ساہس میں سو کمی آ رہی ہے دیوی اور سجن اس سمیہ میں ہو شکتا ہے بھاو نہ کرے بندھوں سے بھائیوں سے کچھ لڑائی جھگرا کا استhith بھی سامنا کرنا پر سکتا ہے کچھ دھن کے بھی نقصان کی استhith آپ کے سامنے میں آ سکتی ہے ایسا سم بھو ہے ڈیوی اور سجن مہرسی کا کہنا ہے کہ اتنا ہی نہیں اس سمیہ میں کنڈلی کے تیسرے بھاو میں بیٹھنے کے کارن کچھ مطر آپ کو مل سکتے ہیں اچھے مطر نئے مطر لیکن لاب ان سے بھی نہیں ملے گا اس سمیہ میں من کافی بیچائن اور ڈڑا ڈڑا سا انبھب کرے چوویس جون کے بعد یہ بدھ کنڈلی کے چوتھے بھاو میں خود مِثُن راسی میں آ جائیں گے مِثُن راسی میں آنے کے کارن یہ اس سمیہ میں بھدر نامک راج یوگ میں سے کانیرمان کریں گے پنچ مہا آمک راج یوگ کنڈلی کے چوتھے بھاو آب آپ یہ انبھب کریں گے دیوی اور سجن چوویس چوویس جون کے بعد خود ہی یہ آپ کو دھن پرابتی کا بدھ بسیس یوگ بنائے گا کہیں نہ کہیں سے آپ کو دھن کا بسیس لاب جو ہے سو یہ دل با سکتا بودھ کا چوتھے بھاو میں بیٹھنا ماتا کو سکھ دلوانے کا پریاس کرے گا ماں بھی آپ کی سکھی رہیں گی اور آپ خود بھی اپنے آپ میں سکھی محسوس کریں دیوی اور سجن جمین سے سمبند جائداد سے سمبند اچل سمپتی سے سمبند مکان گاری ان سب کے سکھ کا یوگ اور ان سب میں کچھ بڑھوتری کے بھی یوگ بن رہے جو آپ کے لئے بڑا سندر ہے دیوی اور سجن آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ کنڈلی کے چوتھے بھاو میں بیٹھنا بدھ کا آپ کو اچھے اچھے بدوانوں سے سمپرک کروائے گا بھدر سے بھی آپ کی مطرتہ کو بڑھائے گئے لوگوں سے آپ کی مطرتہ بڑھے گئے گھر جیبن کا سکھ بھی آپ کو اچھا ملے گا اپنے گھر میں جو ہے سکھ اور سانتی سے جب سمیہ بیٹتا ہے نا تو من میں یہ بھاو آتا ہے کہ سورگ کہیں اور نہیں یہ پر میں اپنے پڑی بار میں ہی ہے دیوی اور سجن لیکن جب اپنا گھرے لو جیبن اپنا پتی پتنی شنطان مات پتا کے ساتھ رائی جھگر تنسن تناو کے اس تھی جب اتپن نہ ہوتی ہے نا تب جو ہے سو ایسا لگتا ہے کہ اس جیبن کا ہی تیاق کر دیں اندر تک بڑا جھاک جھور دیتا ہے دیوی اور سجن جیبن تک تیاق کرنے کی ایک چھاؤت پر نہ ہو جاتی تو بدھ کا چوتھے بھاو میں بیٹھنا ہر معاملے میں بڑھیا سنکیت دے رہا ہے اجت پرتش مان سممان بردھی کام دندا کا بڑھیا چلنا ہر معاملے میں چوبیس چولائی کے بعد بدھ بڑھ سند ریجل دے رہا ہے بدھ کے بعد گرو کی چرچہ کریں گرو آپ کے کنڈلی کے دتی بھاو میں بیٹھے ہوئے میرس راسی میں گرو اس کنڈلی کے مالک ہیں اور دتی بھاو میں گرو کا بیٹھنا برا سکھد پڑی نام دینے والا ہے مہرس کا کہنا ہے دتی بھاو میں جب گرو آ جائے تو پھر کیا کہنے ہیں یہاں پر میں گرو کا بیٹھنا آپ کے لئے دھانا گمن کا یوگ بناتا ہے دھان کے آگمن کا یوگ بناتا ہے دھان کے پرابتی کا یوگ بناتا ہے سو لہن دین بڑھے گا ایک آنٹ میں بیلنس بڑھیں گے اس سمعے میں آپ کے لئے پریبار کے لوگوں کے ساتھ سکھ اور سمردھی میں بھی بڑھوتری کا بڑا سندر یوگ ہے دیوی اور سجنوں بیواہک جیبن اور سنتان کا سکھ یہ دونوں ملنے کا اس مہینے میں بہت بڑھی یوگ بن رہا شکترو سونگ اس سمعے میں جھک کر کے ٹوٹ کر کے آپ کے ساتھ سندھی کرنے کے لئے مجبور ہو جائے گا مہرسی کا کہنا ہے کہ اس سمعے میں کھیاتی بڑھے گی آپ کی اور روچی پروپکار اور دان آدی بھی آپ کرتے رہیں گے آپ کی روچی اس سمعے میں پروپکار دان میں جو ہے سجادہ ہی بڑھے گی چل سمپتی جیسے کیس سرٹیفیکیٹ پیسہ ان سب میں بھی پڑھوٹری کے بڑے سندری جو دیکھ رہے ہیں گرو کا بہت اچھا ریزلٹ ہے بات کریں گے شکر کی شکر کنلی کے پنچم بھاو میں پنچم بھاو میں شکر کے آنے کے کارن پورے مہینے رہیں گے جس کے کارن سے آپ کو سنتان کا سنے پرابت ہوگا سنتان آپ کا کافی دھیان رکھیں گے سنتان آپ کے کافی مان سممان کریں گے آپ کو ان دھان یعنی کی بھوجن کپرا پیسہ ان سب کے پرابتی کا برا سندری بن رہا ہے دیوی اور شجنوں اتم بھوجن آپ کو مل سکتا ہے یس میں بردھی کے شنکیت دکھائی دے رہے ہیں پیسوں میں جو ہے آپ کو برہتری ہوگی بردھی ہوگی شتروں پر بجے پرابت ہوگا دوسمن آپ کے سامنے ٹک نہیں پائے گا سکڑ کے کارن سنتان کے طرف سے خوب سکھ سنتان آپ کی بات کو سنے گی سنتان آگیاں کاری ہوگا برا سکھ ملے گا پریم پرسنگ میں ہے تو پریمی پریمکہ کے ساتھ سممند اور بھی نکٹ آئیں گے اور بھی سندر رہے گا برا اچھا رہے گا پریم میں پرگاڑتا کی بردی ہوگی برا ڈیپ پریم کی پرابتی ہوگی دیپارٹمنٹل کوئی اگزام ہونے والا ہے اتھوہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی لاو ملے گا دیوی اور سجنوں آپ کے لئے بتا دوں کہ آمود پرمود کے اسثانوں سے سنیما کلب آدھی سے بھی آنا جانا اس سمیں میں لگا رہ سکتا ہے سبت مدرشتی ایک آدس بھاو پرمہ آئے میں بھی بردی کرے گا آمدنی آپ کا خوب بڑھائے گا شکر آمدنی کے ساتھ ساتھ دیوی اور سجنوں آپ کے لاب میں بھی بردی ہوگی سب سے بڑی بات کہ کچھ بڑا اپلو دھی کی پرابتی بھی ہو سکتی ہے کچھ بڑی اپلو دھی کی پرابتی ہونے کے بھی یوگ آپ کے لئے بن رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بڑا بھائی بہن ہے بھائی ہو بہن ہو کوئی دکت نہیں نہیں ہے تو بڑے بھائی بہن سمان جن کو آپ مانتے ہو وہ بھی نہیں ہے اگر آپ کسی آف میں کہیں پر میں کام کرتے ہو آپ کے سینئر سہیں تو ان سے بھی لاب ملے گا اچھا کی پورتی ہو بجر کو پتر ود آماد کا سکھ بھی ملے بڑا سندر اور سکھ سکھ کے بعد دیوی اور سجنوں سنی کی جرچہ کریں سنی آپ کے کنڈلی کے بارہ میں بھاو میں پورے مہینے کے لئے ہے بارہ میں بھاو میں جب سنی آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اپنے کٹمب سے آپ کو دور جانا پڑ سکتا ہے سگے سممندھت اور پرتشت لوگوں اپنے لوگوں سے تناب ہو سکتا ہے ویرث کا دھن بے ہو سکتا ہے سواست کا بھی ٹھیک رہنا مشکل رہتا ہے دور کے اسثانوں کی یاترہ بھی آپ کو کرنی پڑ سکتی ہے کہیں دور بھی جانا پڑ سکتا ہے سنی کے کارن دکھ اٹھانے کا بھی یوگ اس مہینے میں بنا ہوا ہے آپ کے لئے کچھ بھی ہو بھاگ کے پتن کا ڈر بھاگ کا سپورٹ نہ ملنے کا ڈر جو ہے من میں کہیں نہ کہیں بیٹھا ہی رہتا ہے یہ سمیہ سنطان کے لئے بھی کشت پرد ہو سکتا ہے سمیہ سنی کے کارن دیوی اور سجنوں اچھا فل جو ہے سو محسوس نہیں ہو رہا ہے اس لئے سنی کے لئے ارد کے دال کا دان کریں تیل کا دان کریں وہ بھی نہ سنب ہو تو لوہی کا دان کریں وہ بھی نہ سنب ہو تو کالی گائے اتبا بھینس کو کالے بھینس کو کچھ جرور کھلائیں سنی بار کے دیں بات کریں گے راہو کنڈلی کے آپ کے پرثم بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پرثم بھاو میں راہو کے آنے کے کارن آپ کے مان سممان میں بردھی ہوگی یہاں ہے راہو آپ کے دھن سمپتی میں بھی بردھی کا کچھ یوگ اس مہینے میں راہو جو ہے تیوی اور سجنوں بنائے گا مہر سی کا کہنا ہے کہ پتر کو بھی دھن پرابتی کا یوگ بنے گا سنتان کے دھن میں بردھی ہونے کی سمبھا بنا ہے چکی راہو چندر کا گرو کا سترو بھی ہے اور مستق پہ بیٹھا ہوا ہے تو مانسک پریشانی مانسک بیتھا مانسک ٹینسن تناو کی استhithi آپ کے سامنے میں آ سکتی ہے دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ کیتو کنڈلی کے سبتم بھاو میں ہے پورے مہینے رہیں گے سبتم بھاو میں کیتو کے آنے کے کارن راج سے لاو کا یوگ بنتا ہے آپ کو اچانک سے سو اپنے راج سے سرکار سے سماج کے لوگوں سے کئی سے کچھ اچانک لاو مل سکتا ہے مان سممان اجت پرتشتہ میں بھی بردھی کے برا سندر یوگ بنتے ہیں آپ کے بیپار میں بیجنس میں اکسامات بردھی کی رینڈم بردھی اچانک بردھی کے بھی یوگ بنتے ہیں تتھا دھان کا بھی آپ کو بسیس لاب جو ہے سو کئتو دیتا ہے تو کئتو کا بھی برہیان ریجل ہے اس میں کچھ سمیے کے لیے سرج پندرہ جون کے بعد تھوڑا سا خراب ہے اور منگل تھوڑا سا خراب ہے سنی خراب ہے بانکی سب ٹھیک ہی ہے تو بہت زیادہ گھاورانہ نہیں ہے سمیں انکول رہے گا لیکن پریسانی بھی آئے گی سبھی کے سبھی گرہ کبھی بھی آپ کے فیور میں نہیں ہو سکتے تو پریسانی کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا جیون کا سامنا کرنا پڑے گا جس معاملے میں اچھا ہے جیون ریجلٹ پہلے آپ ہی دیا ہوں اچھا لگا پسند آیا تو کم سے کم دو ہجار لائک اگر اس ویڈیو پر میں ہو جائے گا دیوی اور سجنو تو اگلے بار سے میں فرسٹ مین کا ہی بتاؤں گا چلیے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے بہت بہت دنیو بات تینکیو تینکیو سو مجھ جائہند بندے مہترم بولیے راد ہے راد ہے